ہیلو دوستو آج ہم بات کریں گے آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا اے آئی کی بارے میں اے آئی کیا ہوتی ہے ہم کیوں یوز کرتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم آج ڈیٹیل میں بات کریں گے دوستو گوگل کا سرچ ہو ایپل کا سری ہو ایمیزون کا الیکزہ ہو یا نیٹ فلکس کا مووی ریکمینڈیشنز یہ سب کی سب ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ اے آئی بیسٹ ہوتی ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو یوز کر رہی ہوتی ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا آغاز ہوتا ہے نائنٹین فورٹیز کے اندر اور اگر ہم اس کو سمجھنے کی بات کریں تو کمپیوٹر کو جیسے ہم ایک دماغ جو ہے وہ ہم پروائیڈ کر دیں تو یہ ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ایک اقزامپل ہے جیسے ہم ایک چھوٹے بچے کو جو ہے ہم چیزیں آہستہ آہستہ سکھاتے ہیں مثال کے طور پر کبھی ہم اس کے ساتھ کھیلتے ہیں کبھی ہم اس کے ساتھ بات کرتے ہیں کبھی ہم اس کو کسی نئی جگہ لے کے جاتے ہیں کبھی ہم اس کو کوئی کھلونا لے کے دیتے ہیں تاکہ وہ چیزوں کو جو ہے وہ سیکھے اسی طرح سے بلکل ہم کمپیوٹر کو بھی ڈیفرنڈ قسم کا جو ہے وہ ڈیٹا دیتے ہیں تاکہ وہ چیزوں کو سیکھے اب یہاں پہ کمپیوٹر میں یعنی اے آئی میں اور نارمل ٹیکنالوجی میں کچھ ڈیفرنس ہے اس کی میں آپ کو ایک ایزامپل دیتا ہوں نارمل ٹکنالوجی سے میرے مراد ہے مثال کے طور پر مایکروسوف ورڈ ہے اب مایکروسوف ورڈ میں آپ جتنے جی چاہے ڈاکومنٹس بنا لیں ریپورٹس بنا لیں اسائنمنٹس بنا لیں سو مایکروسوف ورڈ جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ سیم ہی رہتا ہے اس میں کچھ بھی چینج نہیں آتا ہے لیکن اگر ہم اے آئی کی بات کریں تو مثال کے طور پر اگر روٹس پہ جیسے کیمریز لگے ہوتے ہیں جو کہ سپیٹ سے چیک کر رہے ہوتے ہیں تو جیسے جیسے ان کا ڈیٹا بڑھتا جاتا ہے ان کیمراز کی جو ایفیشنسی ہوتی ہے وہ بھی بڑھتی جاتی ہے سو جتنا زیادہ ڈیٹا اے آئی گیٹ کرتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ امپروف کر جاتا ہے آج کل جو ہے وہ ہر کوئی جو ہے وہ تیکنالوجی یوز کرتا ہے آج کل ہر کوئی انسٹاگرام یوز کرتا ہے ورسائب یوز کرتا ہے فیس بک یوز کرتا ہے یوٹیوب یوز کرتا ہے سو اس حساب سے اگر ہم سوچے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پھر تو اے آئی بہت زیادہ اس کو ڈیٹا مل رہا ہے تو پھر تو وہ شاید ہومن بینگ سے بھی آگے نکل جائے سو اس کے لئے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پہ اے آئی میں دو ٹائپس ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے جنرل اے آئی اور دوسری ہوتی ہے نیرو اے آئی جنرل اے آئی کی اگزامپل کو آپ ہومن سے ہومن بینگ سے اس طرح سے سمجھیں کہ جیسے انسان جو ہیں وہ بہت سارے کام کر سکتے ہیں مثال کے طور پر وہ مثال کے طور پر وہ گانا کہا سکتے ہیں وہ ڈانس کر سکتے ہیں وہ کھانا کہا سکتے ہیں وہ ٹیچ کر سکتے ہیں وہ کسی کو سمجھا سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں سو ایک انسان کے اندر بہت ساری ایبلیٹیز ہوتی ہیں یہ ایک اگزامپل ہے جنرل اے آئی کی اچھا اسی طرح سے اگر ہم بات کریں نیرو اے آئی کی تو نیرو اے آئی کا مطلب ہوتا ہے نیرو سے اگر آپ بات لفظ کو سمجھیں نیرو کا مطلب ہے ایک ہی ٹاسک یعنی وہ ایک ہی قسم کا ٹاسک وہ پرفارم کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ جیسے ٹیسلا کی گاڑیاں ہیں ٹیسلا جو ہے وہ یو ایسے میں بہت کامیاب ہے کیونکہ وہ وہاں کے جو روڈز کا ڈیٹا ہے وہ اس کو معلوم ہے لیکن اگر ہم ٹیسلا کی اگزامپل لیں پاکستان یا انڈیا میں تو یہاں پہ وہ اس لیے اتنا زیادہ کامیاب نہیں ہے کیونکہ یہاں کا جو ہے ڈیٹا ہے روڈز کا وہ اس کے پاس اس طرح سے نہیں ہے اچھا اب جنرل اے آئی جو ہے وہ اگر ہم سمجھ گئے اور نیرو اے آئی ہم سمجھ گئے تو ہم آج کل ان ٹیکنالوجیز کا جو ہے وہ بہت زیادہ یوز کر رہے ہیں لیکن یہاں پہ سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہم جس اے آئی کی بات کرتے ہیں جس اے آئی کو ہم یوز کرتے ہیں تو ہم نیرو اے آئی کی بات کرتے ہیں کیونکہ وہ ایک پرٹکلر ٹاسک ہے پرٹکلر ڈومین پہ کام کرتے ہیں ہم جنرل اے آئی یوز نہیں کر رہے ہیں جنرل اے آئی ابھی اس طرح سے مارکٹ میں آئی بھی نہیں ہے اچھا اب یہاں پہ ایک جیس کو سمجھے گا کہ جو ہومن بینگز ہوتے ہیں ان کی کمپیوٹیشنل پاور تو کم ہوتی ہے لیکن وہ کام بہت سارے ڈیفرنٹ ٹائپ کے کر سکتے ہیں لیکن اے آئی جو ہے اگر ہم اس کو کمپیر کریں تو اے آئی میں کمپیوٹیشنل پاور تو بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن وہ کام صرف ایک پرٹکلر ٹاسک یا پرٹکلر طریقے کا ہی کر سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر ایک کمپیوٹر کو ہم یوز کرتے ہیں ہسپیٹل کے اندر تاکہ ہم چیک کر سکیں کسی ہومن بینگ کے سیل کو کہ اس میں کینسر کے کتنے چانسز ہیں تو وہی کام ہی کر سکتا ہے لیکن جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ اس سوپیوٹیشنل کو یوز کر کے اور بھی دس ہزار قسم کے کام جو ہے وہ کر سکتے ہیں اور بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں تو یہ ایک ڈیفرنس ہوتا ہے ہومن بینگ میں اور اے آئی کے اندر تو امید ہے کہ آپ کو آج یہ لسن سمجھ میں آیا ہوگا تینکیو